بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رات اندوری ہیں اور آج ہم اپنے تمام عالم اسلام کو تمام دنیا میں شورہ کو اور عدب کے حوالے سے جو لوگ بھی اس پہ کام کرتے ہیں رہا تندوری کو جانتے ہیں ہم ان کو تازیت پیش کر رہے ہیں سیونٹی ٹو نیوز کی طرف سے اور سیونٹی ٹو نیوز دنیا میں وہ واحد چینل بنا جس نے کوشش کی کہ ایسے لوگ جو رات اندوری صاحب کے ساتھ اٹیج رہے ان سے بات کرے اور ان سے جاننے کی کوشش کرے اور رہا صاحب کے بارے میں گفتگو کرے ایک ایسا ایمون فرید پرگام جس میں صرف اور صرف رہا صاحب کے بارے میں گفتگو اور کون رات جو یہ کہتا ہے کہ دوگز زمین نے مجھے زمیندار کر دیا وہ رات اندوری جس کے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تینوں ہمارے مہمان ہندوستان سے ہیں اور ایک ایک مہمان کی اگر میں تعریف کروں تو پورا پروگام صرف ان کی تعریف میں ختم ہو جائے گا جناب منظر بھوپالی ایک ایسا ایسا نام جس کو ہم نے قطر میں دیکھا قطر کے جو عدب فنون کے پروگام تھے اس میں مسلسل آتے تھے وہیں پر ہماری ملاق ساتھ رات اندوری سے ہوئی اور ہمارے دوسرے صاحب ہیں جناب سراج بیگ سراج مہدی صاحب سراج مہدی صاحب پیشے یا اپنی مسروفت کی حساب سے ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا لیکن جہاں بات رات اندوری کی آ جاتی ہے وہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو رات کا دوست رات کا جاننے والا سمجھتا ہے ایسے ہی ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب تینوں مہمان ہمارے ہندوستان سے ہیں ڈاکٹر ماجید دیوبندی بھی بہت اچھے شائر ہیں بہت مصروف رہتے ہیں ہندوستان میں میں تینوں شہرہ کا تینوں افراد کا تینوں افراد کا خصوص طور پر بہت ممنون و مشکور ہوں سیمیٹی ٹو نیوز کی طرف سے کہ انہوں نے آج کے خاص نشیس میں کہ جس میں ہم نے چراغ رہت یا رہت کے رہت اندوری کے حوالے سے ایک تازیدی پروگرام پیش کیا سب سے پہلے میں جانے ہی کوشش جاؤں گا جناب منظر بوپالی صاحب کے پاس اور ان سے جانے ہ ہم رہت صاحب کے ساتھ وقت گزارا اس میں آج ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا شخصہ کتنا قدعوار شخصہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یقینا منظر بوپالی صاحب بہت بڑے نازم رہے ہیں ہوس رہے ہیں دنیا کے انٹرنیشنل مشاعروں میں وہ بولتے رہے ہیں ان کے سامنے میرا بولنا کسی معنی نہیں رکھتا منظر صاحب میں آپ سے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے وقت دینے کا میں بہت آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ذرات میں رہات بھائی کے سنبلے میں یہ خوبصورت سی شام ان کی یاد میں منقب کی ہے اور دوسرا یہ کہ میں آج چلیہ بھی کئی بار حاضر ہوا ہوں دہرے اور رہات بھائی کے تقریباً چالیس سال سے بیکل گھرے لوں تعلقات تھے وہ مجھے ہمیشہ چھوٹا بھائی بھائی کی طرح ہی سمجھ لیتے ہیں اور میں بھی انہیں اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتا تھا کل سے اب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ نام سے دیند آ رہی میں بہت پریشان ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر سے ایک سرپرست سے بھی ایک بار اُٹ گیا میرے گھر میں بھی اسی طرح معتم ہے جس طرح ان کے دھر میں ہوگا میرے ہی گھر میں کیا پورے اندوستان میں ان کے چاہنے والوں کے دھروں میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو میرے پاس کون آئے میرے دوستوں کے ان کے چاہنے والوں کے تو بیشتر لوگ روتے ہوئے اپنے قصے سنا رہے ہیں اتنی محبوبیت اتنی مقبولیت اس صدی میں میں نے کسی شاعر یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی دیکھی تاہر بھائی ہماری صدی کے ہمارے عہد کے سب سے مقبول و سب سے محبوب شاعر تھے ان کی شاعری پر گفتو کریں تو تقریبا تقریبا آپ کا یہ پورگرام بھو چھوٹا ہو جائے گا کئی کتابیں لکھنا پڑیں گی اور کئی کتابیں ان کے اوپر لکھی ہیں لمحے لمحے کا ایک خات نمبر بھی آیا پاکستان سے بھی ان کے ساتھ ایک نمبر آیا ان کی چار پانچ کتابیں آئیں پین چار کتابوں کی ذمہ داری انہوں نے مجھے بھی دیکھتے رکھے تھی پہلی کتاب جب پانچ ماہ درویش آئی اس وقت بھی مجھے کہا تھا منظر تجھے ہی دیکھنا ہے ساری کتابت وغیرہ تمام بھوپال تھی وہ شایع ہوئی بھوپال میں اس کے سارے پروف اور کتابت ہوئی پھر ان کی کتاب آئی نعراج سے آخر میں کتاب وانی پبلکیشن سے آئی وہ بھی ہم لوگوں نے اس کو بہت سمارا خورت بنایا مگر میری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو رہات بھائی کے ساتھ جیسے گھر میں آتے تھے میری والدہ ان کو بڑی پیار کرچن تھی اپنے بیٹے کی طرح میری بچیوں کی ہمیشہ ابھی ایک دھڑ میں نے پہلے جب میری بڑی بیٹی اسے سال وہاں گئی تھی امریکہ کلومبیہ انیورسٹی پڑھنے میں تو بڑے پوچھتے آر کے لسوں نے بہت بڑی جنگ جیتی ہے اور جب میں نے ابھی کورونا کے زمانے میں ان کو خبر جی کہ میری سوڑی بیٹی کا امریکہ میں ایڈمیشن ہو گیا تو وہ ان کی آواز بھرا گئی تھی کہ آج تو انہیں کیا کر دیا یہ تبسم کو بہت مبارک بادے کہ اتنی ذمہ داری سے لوگوں نے یہ کام کیا میرے تو ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ میں چاہ بتاؤں آپ سے آج میں اپنی نم آنکھوں سے ان کو سراج عقیدت پیش کر رہا ہوں مقبولیت کے حساب سے دنیا میں ان جیسا آدمی میں نے پچھلے چالیس سال میں کہیں اور کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے بیٹھ سے اچانک چلے گا ایک آواز ہمارے بیٹھ میں سکوم ہو گئی سکوم تک ہم لوگ منتظر رہیں گے کہ پھر ایک راہت اندوری ہمیں ملے شائر اب وہ نہیں ملیں گے وہ آواز ہو گئی وہ ہم سے بچھڑ گئے راہت بھائی کی خوبی یہ تھی وہ ارتو زبان کے شائر تھے ہندی زبان کے شائر تھے مگر وہ ایمان داری کی ان کی بھاشا جوتی محبت تھی وہ اسلام کے بیروکار تھے مگر ان کا مذہب جوتا انسانیت تھی وہ بہت ہی ہمدرد مخلص انسان تھے میری زندگی کا پہلا اور آخری آدمی جس پر میں ہمیشہ فقر کرتا تھا آج امس سے جدہ ہو گیا موت اب آگئی دروازے پہ درستگ دینے زندگی موت اب آگئی دروازے پہ درستگ دینے کیا زندگی اب مجھے شیر ابھی جب یاد آئے گا تمہیں سناتا ہوں دوسرا سنا دیتا ہوں کہ آپ کبھی نہ جاگوں گا میں ترے جگانے سے موت اورنی میں نے نین کے بہانے سے رہا تندوری تاک اب ہمارے بیچ تو نہیں رہے ان کی شائری ان کی یادیں ان کی حصے اور ان کا انباد انباد سے پڑسے سے وہ ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیں چاہ رہے گا اور آج صرف اسی طرح کہ رہا تندوری شاید شاید اب ہمارے بیچ نہیں آئیں گے صدیاں ان کا انتظار کریں گے منظر بھائی یقیناً آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ جو بھی حوالے سے ہے کیونکہ ابھی تو آپ نے آغاز کیا ہے میں جناب سیراج مہدی صاحب کے پاس جاؤں گا اور خصوصی شکریہ ادا کروں گا سیراج مہدی صاحب کے پاس میں آپ کے غمگین آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں منظر صاحب اور آپ کے آنسو کے لیے یہی میری دعا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے تنی محبت رکھتے ہیں کہ بارے لا یقیناً کہ ان کی زندگی میں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اس حوالے سے ہے کہ جو آپ لوگ ہیں یہ بھی ایک حساسہ ہے کہ ان کی قدر کر لو جو چلے گئے آپ نے دیکھا کہ وہ جب چلے آتے ہیں تو کتنا عدا سے ہوتی ہے میں سیراج صاحب کے جانے سے پہلے میں ضرور شکریہ ادا کروں گا جان پور میں رہنے والے جناب سید شبی بہدر صدف صاحب کا اور عرشی بواستی صاحب کا اور خصوصی طور پر سیراج صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں سارے یہ جو آج آپ بیٹے میں ایک شام بنا کر اس میں سارا سیراج صاحب کا بڑا شکر جفاکش مہنتی انسان جس کی زندگی کا مقصد سٹرگل سٹرگل دور آپ نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی وہاں پر اور آپ کی اپنی کامیابیوں کے ساتھ رہا سندوری صاحب کا تعلق کیسے آپ ان کے ساتھ رہے اور کب سے ہیں کیا بتانا چاہیں گے آپ ان کے حوالے سے ہماری چاری دنیا میں دیکھنے والوں کو دیکھیں سب سے پہلے تو خداون کریم کی کیا مسئلہ تھے کل تک وہ رہا سندوری بھائی تھے رہا سندوری صاحب تھے اور ہاتھ جب آپ پوام کر رہے ہیں تو ان کو ہم لوگ مرہوم رہا سندوری کہتے بلا رہے ہیں کہ یہ خدا میں اندرام ہے بہت اچھی شخصیت تھے بہت اچھے دوست تھے اور بہت بھی خوش ملاز تھے آپ سوچیں کہ چہرے تو ہمیشہ یہ جو دو شورہ آپ کے بیچ میں ہیں مانگر صاحب و مالی صاحب کہ ان کے ساتھ منز شیئر کے ہیں ہم لوگ تو منز ان کے ساتھ نہیں شیئر کی ہوئے ہیں لیکن جب مجھ پڑھتا تھا جن کو میں تبھی ہم لوگ مشاہرے کے بڑے شوقین تھے اور مشاہرہ بہت ہوتا تھا سنتے تھے رہا سندوری صاحب آئیں ہم لوگ ضرور پہنچے دواز کننے کے لئے تو ان کی بیباک شائری جو تھی وہ جہلاں کو جھجور کر دیتی تھی آپ دیکھیں کہ آج ان کے جو چانے والے ہی ستریقے سے ناؤگین ہیں آپ کو میں آتی سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی بیباکی ان کی بیباک شائری اور ان کو حالات کے موضوع پر بولنا آپ کے ساتھ جو دو شائر ہیں ایک بہت شائر بہت شاکران پر سے ہیں لیکن جیسے وہ نے کہا میں جب مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا لگو سے میری پیش آنے پر ہندوستان لکھ دینا یہ کون شائع ہے جو اس سے کس کہے گا ملہم تو یہ براہت براہت اندوری صاحب اور میں تو آپ سے بتاؤں میں کبھی ان کو ملکا لوگ آتے تھے بہت کی ہم نے تائم دلا دیا تائم نہیں دیا رہے ہیں موشہرے میں میں ان کو فون کرتا تھا کبھی اگر فون نہیں اٹھا پاتے تھے تو ان کا فرم فون آتا تھا صاحب میں ماف کیجئے میں نے فون آتا نہیں پرابل بھیجید آپ اور میں نے کبھی ان کو کہیں کہیں کہ کبھی میں منہ نہیں کیا پر تو لکھنو موشہرہ ہونے والا تھا تو اندور ان سے کونکرٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے خالی ہوں وہ لوگ سب میرے پاس آئے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں سیاہ ساب میں ٹائم دیکھوں انہوں نے دو مہینہ ٹائم میں بچا ہے اگر آپ ان کو مانا کریں تو برا نہیں مانیں گے اور ہی طور پر لوگ برا مان جاتے کہ آپ نے ایک ہفتے پہلے مانا کر دیا کہنا آپ کو حکوم میں ساہوں گا میں نے ان لوگوں سے کہا بھائی دیکھو شہرہ لوگ کا نیا سسٹم ہو گیا ہے وہ ایک آن میں پیسہ مانگا لیتے ہیں پہلے گا یہ نمبر میں دیا رہا ہوں آپ ہی بات کر کے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کا ایک آن نمبر دیم آپ کا پیسہ پیٹ دوں انہوں نے کہا کہ سیفاری سراج مہدیس کرا آتے اور پیسہ پوچھتے ہو آہ کہ ہوں گا اور دیو دو گے تو ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں کہ سراج ساب میرے بڑے بھائی ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے غریبی سے نکال کر کے بہت ہی غریبی سے نکال کر کے اپنے کو دنیا پہچھا مہیا بہت چھوٹے سے تھے تب سے بڑی چیز ان کے پاس سنگی جو اور آرٹیس تھی کہ وہ پینٹر بہت اچھے تھے بہت اچھے پینٹنگ بناتے تھے اور جب ہم لوگ میتے درستر دکھتے تھے کہ بہت اچھا مارے شروعہ تو پینٹر سے کی اور نوز کا کام کرتا تھا اور بہت ہی غریبی سے نکال کر کے آگر کہ انہوں نے پی ایس ڈی کیا پہ پہلے ایم ایک کیا پہ پی ایس ڈی کیا ڈاپٹیٹ کیا تو ان کی جو ایسے کرتے تھے کہ لوگ ہل جاتے تھے کہ ان کی محبت ہی پہچان تھی اور ہندوستانی کی تھی شاہے دنیا میں کہیں وہ جائیں کہ ہر جہیں وہ ہندوستان کے پہ پہنچے سے بہت سے محبت کرنے والے انسان ہم لوگ وہ جب سے چلا گیا ہے ہم لوگ زائد زباد ہے تو بھارہ کوئی پلٹ کے نہیں آتا لیکن جب تک رہا بھائی کی تابے رہیں گی رہا بھائی کی مضبور رہیں گے ان کے شیخ و حضب رہیں گے تب تک ہم لوگوں نے یاد کرتے رہیں گے اور آئیسے اپنی کے لیے جو بے باک ہو جو کھولی بات کیسا ہو کئی منچوں پر انہوں نے کہا کہ آمار جلالبی صاحب کنڈٹ کر رہے سے بھائی آمار بھائی سیراج بھائی چلے جاتے ہیں سنتے نہیں ہم لوگ کو جلدی چلے جاتے ہیں اٹھ کر کے محب مجھے پہلے پرانچہ ان کو سنانا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں اتنی محبت انسان جو تھا کہاں ہم لوگ کو ملے گا اللہ سے ہی دعا ہے کہ ان کو محبت ملے کہ ان کو جانت ملے کہ انہوں نے غلط نہیں سوچا اپنے ملک کی ترقیب بات سوچا اور زمین کے آدمی تھے یہ سب سے بہت سی آج آپ نے دو شورہ بلائے ماجید بھائی ان کے ساتھ منجھ کیے ہیں ان کے ساتھ منجھ کر چکے ہیں یہ دو شورہ بہت اچھے ہیں ماجید دیوبندی صاحب کا بھی ایک شیر بہت مشہور ہے ابھی ہو سکتا ہے اس کی سنائیں ہم لوگ کو یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں جن کو آپ نے بلائیا لیکن آج آپ کو میں سب سے بڑی آپ نے کام کیا آپ کا بہت سی ٹی وی جو ہے نیوز ٹونٹی سیونٹی ٹو جنہیں سب سے پہلا پر آم میرا خالق پولی دنیا میں جہاں صاحب کے نام سے کیا ہے جو کی تقاقبال میں میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے انسان پیاس کیا ہے جس کو آپ پولی دنیا سبان میں بلکل بہت بلکل آپ کی بات کا آپ کا بہت شکریہ صاحب دائے گے یہ ممکی نہیں ہوتا اگر آپ تینوں کا رسپانس نہیں ہوتا اور ڈاکٹر ماجد صاحب کے پاس جانے سے پہلے ان کے خاندان کی شکریہ آدھا کروں گا ان کے گھر میں ان کے بچیوں نے جس طرح سے کوپلیٹ کر کے ہمیں یہاں تک بچھا دیا ماجد صاحب کو ماجد صاحب بہت شکریہ ماجد صاحب آپ نے بھی ڈاکٹریٹ کی بھی ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی ڈاکٹریٹ کی تھی اور جیسے انہوں نے ڈاکٹریٹ شروع کی جس طرح سے ان کا بیسک یعنی بیک گراؤنڈ تھا اس کے بعد اتنا بڑا سفر استیار کرنا پھر اس لیول پہ شاعر بننا اور لکھنا اور اس کے علاوہ آٹیس بھی تھے کیسے دیکھتے ہیں آپ ماجد صاحب ان کے راہ صاحب کی زندگی کو بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا سیراج بھائی نے ابھی کہا کہ راہ بھائی کے زندگی کے مختلف پہلو تھے ان میں سیراج بھائی نے کہا وہ مصور بھی تھے سیراج بھائی کے اس مصوری کے جملے کو آگے بڑھاتے ہو میں کہتا ہوں کہ وہ شاعری میں بھی مصوری کیا کرتے تھے میں آپ کو اس کے مثال دوں گا لیکن پہلے یہاں سے اپنی بات ارس کروں کہ سیونٹی ایٹھ میں دیوبند میں میں نے ایک مشاعرہ کیا تھا جی سنہ چھتر میں میں ایک رمینر تھا تو میں نے راہ بھائی رات بھائی کا عروج ہمیشہ رہا ہے یعنی کہ عروج بہت دیر میں آیا رات بھائی وہ تاجدار تھے ہمارے مشاعرے کے کہ ان کا عروج پہلے دن سے تھا اس زمانے میں بڑی محبت سے آئے اور دوائے دے دیتے ہوئے چلے گئے اور ایک شیر مجھے نظر کیا اور ایک آب ماجد اس شیر کو پلے بان لے انشاءاللہ کامیاب ہو وہ شیر مرائیتا فرمائے رات بھائی فرماتے روایتوں کی صفحے توڑ کر بڑھو برنا روایتوں کی صفحے توڑ کر بڑھو برنا جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دے گا یہ ایک تربیت چھوٹے بچوں کی کیسے کی جاتی ہے اسی تربیت کا ایک اور شیر سنیں جو رات بھائی نے اب کہا بھی چند سال پہلے ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا میں نہ ٹھوکر آؤں تو ٹھوکر کھاؤں کیا آپ دیکھیں کہ حوصلوں کی بات کرنے والے شائر کا نام ہے راحت اور آپ سے ایک بات ارز کروں کہ پاکستان کی بات میں نہیں کر سکتا ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ نجالے کتنے فضمشری ایوارڈ راحت اندوری کے قدموں میں پڑھے رہتے ہیں لیکن سیاست سچ بولنے والوں کے ایوارڈ نہیں دیتی راحت اندوری جیسا عظیم ملمرتبت شائر ایوارڈ کا محتاج نہیں تھا کروڑوں لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے وہ ان کا ایوارڈ تھے راحت بھائی کی شائری کے مختلف پہلو ہیں کبھی گورنر منسٹر پریزڈنٹ کی پرواہ نہیں کی سچ بولا سچ بولا آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کا سلیقہ ہم نوجوانوں کو بھی سکھا ہے راحت بھائی فرماتے کہ زباہ تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے سیراحت بھائی زباہ تو کھول نظر تو ملا یہ آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو اب مصوری کا ذکر جو میں نے کیا تھا وہ ملاحظہ فرمائے ان کی شائری میں اسی قدر کا اگل اشیر سما تو کھول نظر تو ملا جواب تو دے میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے اب مصوری دیکھیں الفاظ کی تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہیں اتار چڑھاؤ یہ مصوری تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہیں اتار چڑھاؤ تجھے میں کیسے پڑھوں گا کوئی کتاب تو دے تو یہ شاید میں بھی مصوری کرتے تھے ایک بات میں آپ سے اور افس کروں یہ بات میں نے مرہوم شریف جائپوری میں بھی دیکھی تھی راحت بھائی کے ساتھ جتنے جونئر سم لوگ سفر کرتے تھے راحت بھائی نے کبھی ہمیں راستے میں پیسے خرچ کرنے نہیں دی ایک بار میں کچھ زبردستی دن لگا تو انہوں نے کہا بھائی مر گیا جو چھوٹا بھائی خرچ کر رہا یہ کردار ہے یہ کردار کردار کی بات راحت ان دوری کو دنیا میں نہ شہرت کی کمی تھی نہ پیسے کی کمی تھی لیکن جب بھی سفر کرتے ہیں پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے کا لگتا نہیں تھا کہ ہم ہندوستان کے اس ماینہ شائر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جس کا ایک جملہ تاریخ بنے گا ہم بیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور میرا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ہندوستان بھی ہندوستان کے باہر بھی راحت بھائی میرا کیا منظر بھائی کا تو ان کا بہت ساتھ رہا بہت زیادہ لیکن چھوٹوں کی تربیت اور جس طرح نئے راستے انہوں نے ہموارد کیے اس کے لیے میں ان کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اب آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ راحت ان دوری جو ہے وہ ملی شائری نہیں کرتا ایسا نہیں ایسا نہیں ملی شائری فرماتے ہیں ملائزہ فرمائے کہتے ہیں کہ آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا بڑا مشہور شیر اپنے دمائن آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے نہیں کی جاتا اب زیری صاحب اندازہ لگائی گا ان کا یہ شیر اور اس کے بعد جو ان کا ایک مارکتولار شیر پوری دنیا میں مشہور ہوا جس سے فرقہ پرستوں کو بہت تکلیف ہے وہ شیر یہ تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی بٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی یہ وطن سے عشق کا اظہار کیا اور وطن سے عشق کا اظہار اس طرح بھی فرمایا ملائزہ فرمایا کہ دوگس صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیتار کر دیا یہ دونوں شیر میں نے ایک ساتھ اس لیے پڑھے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں ہے اسی مٹی میں زندہ رہیں گے اور وطن سے محبت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے میرے دوستوں میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لاؤ سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دی رہی آپ وطن سے عشق اور محبت کو یہ فرقہ پرست لوگ کیا جانے فرحات اندوری صرف شاعر نہیں بلکہ ایک اہد تھے آج اس اہد کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس وہ اہد ہمیں یہ بتا گیا کہ ان کے ساری اخلاق کردار محبت ملت ساری تھوٹوں سے شفقت بڑوں کی عزت ان سب ساری چیزوں کو ایک جلار اگر ملاتے ہیں تو شخصیت بنتی ہے راہ بھائی نئی شخصیت تھے فرد نئی انفرادیت تھے ان کے جانے سے ہم لوگ کل سے غم میں ہیں میں مختلف چینل میں کل شام سے ہوں کئی بار تو آنکھیں بھی بھر آئیں اور یقیناً آنکھیں بھرنی چاہیے اس لئے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیئے وہ عدد کے لیے جیئے ہم نئے لوگوں کے لیے جیئے راہ بھائی کو سب سے بڑا خیراج عقیدت یہ ہوگا کہ ان کا دکھائے ہوا شیری سفر ہم آگے بڑھائیں ان پر کتابیں لکھی جائیں ان پر ریسرچ ہوں اور جو انہوں نے تجربات اپنی شاعری میں جدید اور قدیم شاعری کے حوالے سے چھوڑے اس سے ہم نوجوان لوگ استفادہ دیں بہت 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 تیرین طریقے سے آپ نے راہ صاحب کے شفر اور ان کی جو شاعری کا حوالہ دیا اب آپ نے کہا کہ وہ دنیا دنیا سفر کیا انہوں نے اور وہ ایک عہد کا ایک عجیم استاد تھا وہ وہاں اگر مشاعرہ پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے صحیح اگر صاحب بیٹھے ہیں تو بھی وہ اپنا شعر پڑھیں گے پڑھیں گے انہوں نے شاعری سے کمپرمائز نہیں کیا یا ان کی آواز کو اللہ کا کرم رہا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پچھپن سال یا پچاس سال کا عرصہ ہو گیا ان کو چالیس سال کا انہیں پچاس سال پچاس سال میں امتوں نے کبھی بھی کوشش بھی کری ان کی آواز دبانے کی دبانی سے وجہ یہ تک لوگ سچائی کے ساتھ تھے جو سچ کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہماری حضرت بھی اس بات کی بہتا ہے اب رہا ان کے ساتھ سفر کرنا میں نے تو بہت لمبے لمبے سفر اور بہت زندگی ندرک ان کے ساتھ رہا امریکہ میں اینڈا میں آپ کے انگلینڈ میں اور گلف میں پاکستان میں خاص طور سے ہم لوگ سفوت رہے ٹائی شیئر ان کے ایسے ہیں کہ جو آج ہی تو ہے اس نے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی زندگی ایک حصہ بنا لیا ہے ان کے کیوٹر پہ دیکھئے ان کے فیض روپ پہ دیکھئے نوجوان بچوں کے تو پتہ جلا گے صرف رہا تندوری رہا تندوری نظر آتے ہیں یہ محبوبیت ہے یہ محبوبیت ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی انسانیت وہ انسانوں سے پیار کرتے تھے ایک بار کا قصہ ہے کہ میں اور رہاد بھائی کسی چہر میں جا رہے تھا تو ہم سائیکل لکشہ پہ حالات ہم لوگوں کے بہت اچھے نہیں تھے جیسے سراج بھائی نے کہا اسی لئے آج میں بہت دفی ہوں کہ ہم نے بہت نیچے سے آخوان کی طرف اڑنا چاہا اور جہاں تک اڑ سکیں وہاں تک ہم اڑے اس کے بعد یقیناً ہماری باپس ہوئی اور ہمارے بیچ سے رہا ساتھ کھلے گئے تو ایک شاہ والے اور ہم دونوں ساتھ تھے ہم لوگ مشاعروں سے کسی کی باپسی گلمر گھوٹل اپنے لوگ کی بات جی ایک شاہ والا روانہ تھا نومبر دسمبر کی کڑکڑا تھی ہوئی تردی تھی اور آج بھائی نے جب گلمر گھوٹل کا دروازہ آیا تو اُترے 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 یہاں رکشہ چلاتا ہوں میرے بچے تو پٹنا کے کسی گاؤں میں ہیں وہاں رہتے ہیں اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک آد یہ دو لڑکے ہیں کوٹے بچے ہیں میرے تم وہاں پٹنا میں بیہار میں اپنے گھر میں رہے کہ کلائی یہ رکشہ بھی میں کرائے سے کرلاتا ہوں آج پچیس تیستہ پانچ یا دس روپے روز میں کرائے دیتا ہوں دن بھر کرانے کے بعد ہم لوگ کلائے رکشہ کتنے کہاتا ہے بابوچی پانچ چھ سو روپے میں زمانے میں مل جاتے تھا پانچ اچھ آج 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 کر کہ کل سی رکشہ اپنا چلائے گا اور اس رکشے والے کو دیتا رکشہ لوڑے ہوئے تھے کہ لائیے تم سردی سے بچنا اب یہ کوٹ میں لے جارہ ہوں ورنہ میں کوٹ بجے دیتا اگر خزین ہوتی تو اور خوب بچوں کو پڑھانا دی اتنا بڑا میں نے تو دیکھ تھے ایک طرح کا انسان اپنی زندگی میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری تھی ہم نوجوان تھے ہم بہت چھوٹے تھے دس بارہ تال چھوٹے تھے جب بھی مشاعر میں کہیں غلطی کرتے تھے تو وہ وہی ڈائز پر ٹوک دی تھے ایک زمانہ تھا ایک بار میں نے کسی مشاعر میں تھوڑی تقریر کرنے ہی کوشش کر دی شہر کے حوالے سے تو تمہید بتا رہا تھا شہر انہوں نے آر روک دیا کلاب آپ بھی مقرر تقریر کرنے لگیں گے ہم نہیں مفقر ہوں ہم تقریر کر رہا تیری شاعری تو ویسے سنتے ہیں لوگ تو بلکل تقریر مت کرنا آج کے بعد اب تمہیں ڈائیس پہ الگ بٹھا دی سمجھ رہا ہوں اب اگر کوشش کری تم نے تمہیں مائک پہ تم کو ہٹا دوں گا یہ وہ شخص تھا کہ تمہیں اس طرح نہیں سنن گے لوگ تمہارا جو لہجہ تم وہی رہو ادھر آمی کوشش مت کرو شاعری میں کیسے شعر کا ابھی ماجد نے سنائے کہ ہمارے سر کی پیوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج ادایت پھروں میں رکھے ہیں جنگ میں قابضی افراز سے کیا ہوتا ہے بہت سے شعر کے قبر کے نیچے تھی میری قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاش اور میرے عامال کا سایہ میرے بچوں شاعری رہاد بھائی نے نہ جانے کتنے رہا تندوری پورے دنیا میں پیدا لیے اپنے انداز سے اپنے رنگ سے اپنے لہجے سے بستوائی یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں رہاد بھائی مفرد سے دعا مانگیں اور خدا سے یہی التجا کریں وہ ہمیشہ جب تک ہم زندہ اور ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں جو اردو سے تعلق رکھیں گی ان کے بیش میں ہمیشہ اسی طریق سے مقبول اور محبوب رہیں بہت یقیناً منزل صاحب آپ سے اور بھی جانی کچھ کریں گے سراج صاحب انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں منزل صاحب نہیں نہیں اچھا سراج صاحب کے دیکھیں انہوں نے رہا صاحب کی ایک واقع سے انہوں نے ایک بات بتائی کہ رہا صاحب سراج مہدی صاحب ان سے بھی ہمارے تقریباً یاد ہوگا گئے جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت خمار بار رو ان کی کرشنگاری نور رہاد بھائی انجم رہبر ساغر خیامی ساغر آزمی میراج خذابادی یہ بڑے لوگ منصور عثمانی صاحب اور سراج بھائی نے گلمر گھوٹل میں میرے ساری بھراد کا رسیشن دیا تھا اور خوب اچھا انہوں نے ہم لوگ لیے انتظام کیا تھا جب ہماری رکھنو بھراد بھراد تو سراج بھائی آج سے نہیں انہوں نے بہت خدمت کری اور جی منصور صاحب کہتے ہیں سراج صاحب کے انہوں نے بہت خدمت کی ایک اچھی چیز جو منصور نے دوران بتائی وہ یہ بتایا کہ سراج صاحب جو تھے وہ جانتے تھے کہ شاہر کیا ہے نیتا کیا ہے دیکھیں انہوں نے شاہر کو نیتا ہونے سے روک لیا لیکن وہ کس طرح سے مراسم رکھتے تھے اور پھر ایک تو یہ رہے گا پھر یہ کہ جب وہ قومی شاعری کرتے تھے کہ کسی کے باپ کا اندوستان تھوڑی ہے اس کے بعد آپ جیسا نیتا سامنے رہے تو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں پہلے یہ تھا کہ وہ شاعر کو شاعر سمجھتے تھے نیتا سمجھتے تھے آپ کو کیسا لگتا تھا کہ نیتا سمجھتے تھے یا دو سمجھتے تھے نہیں ہم بھائی سمجھتے تھے نیتا سمجھتے تھے ہم کو میرے بڑے بھائی ہیں بڑا بھائی مجھے مانتے تھے تو اسی صاحب انکی محبت میری ایک میں واقعہ سنا اور محنظر بھائی بھی تھے شریف جب راجی گاندی جی نے ایک 18 سال کیا تو ہم سے کہا کہ نو جوانوں کا بھائی 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 تھے سال دنیا کے سال شاہر بھائی تھے کوئی vip نہیں آئے پھر ہم نے سب کا انزام گرمہ و ھوٹر میں کرایا صاحب کی بہت انزام ہوا تھا لیکن ہم ہم مین آباب میں ٹہلیں گے کلچا کھائیں گے پچھائے پیئیں گے یہ ان کی سوچ تھی اوڑی ادب کے لیے کہ ہم کتابیں محسر ہوگی کتابیں پڑھیں گے کیونکہ سوچ تھی بڑا شاندار مشاہرہ ہوا میرا خال ادنے بڑا مشاہرہ لکھنوں میں اپ کرنا بڑا مشکل ہوگا اس میں کوئی ایسا شاہر نہیں تھا جو نہیں تھا ایسے لوگوں جسی محسر رکش والے گا یہ سوچ تھی کہ ہم قریب لوگوں سے ملکات بھی ہو جائے چھوٹے لوگ ملکات بھی ہو جائے جن سے ملکات کرنا چاہتے تھے ایسے لوگوں سے ایک محبت ان کی ہندوستان کے لیے ہندوستان کی محبت شہرے لے کیونکہ ان کا شیئر ہے کشتی تیرا نصیب چمل تات کر دیا اس پار کے تھپیورے کر دیا کہ وہ چھتنے والا آدمی انسان سا وہ ہر پہلو پہ سوچ تھے کوئی ایسا پہلو نہیں تھا اس پر ان کی شائری نہیں ہے اور ابھی ماجید بھائی بتایا کیونکہ کتابیں جو ہیں جو کام ماجید بھائی بہت بہت اچھا کام آپ نے شکرہ ہے اور آپ لوگ اس پر عمل کریں ہم لوگ جو بھی اس پر بھائی بتایا کہ ان کی شادی میں تمام شہرہ حضرات تھے یہ سارے شہرہ حضرات تھے یہ تو ایسی زبردست مندر بھائی سے کہ کوئی جواب نہیں ہے ایک ان کا واقعہ میں نہیں سناؤں گا محالات سنانے والا ہے لیکن انہوں نے ہندوستان پر بات کہی کہ ہندوستان سے بڑھ چھموش کوئی نہیں ہے ہم دنیا چاہتے ہیں لیکن جو محبت جو پیغام اور جو چیزیں ہم کو سمنا لگتی ہیں وہ کہیں نہیں ہر شیئر میں کٹائش نہیں ہوتا تھا لیکن انسان کی تاریخ ضرور ہوتی تھی ایسی شخصیت کو یاد کرنا اور آپ نے یاد کر آیا ہم لوگ کال کے بعد پہلا پرگام آپ نے کرا تک ایسی چیز میں سو جا ہے آپ ان کے محبت کے اظہار کیا ہے ان کے محبت کے وارے میں ان کے گھر کے لوگوں کو انیس سو بہت بہت ایج بھی نہیں تھی انیس سو پیدا ہوئے سے زیادہ ایج تھی اور انیس سال کی عمر سے انہا شاہری شروع کر دی تھی یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ انیس سال کا لڑکا شاہری میں جائے شاہری کرے اور اس وقت بھی ہم لوگ کو یاد کریں اور آپ نے بہت اچھا پہم کرا جتنے شوار حضرات ہیں جو بھی دانیوشور ہیں جو پڑے ریخے لوگ ہیں لکھنوں کبھی بھی آتی تھے یقین مانی مجھے فون ضرور آتا تھا کہ راج بھائی آگیا آگیا ہوں اب کیا کھائے جائے کیا بہت 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 آتی بہت ہوا بہت مات طائب سے لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں ہماری کی رشتے کو کی رشتے ہیں تو ضائل سے بہت یاد کیا جائے گا انہوں جو چھوڑی ہے اس کو آگیا بڑھانے کوشش کی جائے صحیح 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 ڈاکٹر سب چھوڑی صحیح بہت چیز 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 زندگی میں انسان کی خدر کرے لیکن یہ معاشرہ اتنا شاعر ہے آپ کے سامنے میں کیا کہوں آپ نے ایک قومی شخص بھی دیکھا آپ نے انقلابی شخص بھی دیکھا غزل کہنے والا شخص بھی دیکھا تو کونسا فکر ماجی صاحب جب آپ نے ان کے ساتھ بہت دولارہ تو کونسی فکر تھی جو ان پر ہمیشہ غالب رہتی تھی یا مشکل ہے یہ بات کرنا کہ کونسی فکر غالب رہتی تھی دیکھیں زیدہ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حق نوائی کا صلیقہ جو راہت بھائی میں تھا وہ آج کے اس صدی میں لوگوں کو نہیں ملتا سبحانہ اس سال کے طور پر میں 95 میں دلی اردو اکیٹمی کا وائس چیئرمن ہوا تو میں نے پہلے مشاعرے میں راہت بھائی کو بلائے اس سے پہلے بدقسمت ہی دیکھے راہت بھائی ایک بار لال قیلے کے مشاعرے میں آئے تھا انہوں نے سچ بول دیا تھا تو دس سال تک راہت بھائی لال قیلے کے مشاعرے میں نہیں آئے نہیں آئے جب میں آیا تو میں نے پہلے مشاعرے میں ان کو بلائے تو ان کہتاہ آرے یار ماجید کیا کر رہا ہے ارے بھائی دس سال میں بلیک لسٹری رہا تیرا انجام بھی کیا ہوگا پہل کر آٹھ بھائی کچھ نہیں انجام کچھ بھی ہو میرے پہلے مشاعرے میں آپ آئیں گے رہات بھائی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے وہی کیا جو کرتے ہیں مردانہ گفت ہوگئے ادھر کی ادھر اور ایک بات اور بتاؤ مشاعرے کو مشاعرہ بنانا مشاعرہ بنا کتنا بھی سویا ہوا مشاعرہ ہو رہات بھائی آگئے تو اس کے بعد ان کا ایک جملہ سراج بھائی منظر بھائی بڑا تاریخ ہی ہے یہ حضرات پہلے جو مجھ سے پہلے شاعر نے ماحول بنایا پہلے میں اس کو خراب کروں گا اور پھر اپنا ماحول بناوں گا تفشیر سناوں گا زندہ دلی کا یہ حال کہ اللہ اکبر مجھے کہتے تھے ماری دیار تو اتنی اسلامی شاعری کرتا ہے بڑیا کاروبار ہوگا کسی بزار پہ بیٹھ جا خوب پیسے کمائے گا خوب پیسے کمائے گا یہ زندگی پیدا کرنا دیکھئے مردہ دل کبھی شاعر نہیں ہوا کر اور راہت بھائی کے ساتھ اکثر لوگ کہتے تھے کہ راہت بھائی شاید بزہوی نہیں ابھی ذکر روایہ جنتی ہیں جنتی راہت بھائی ہیں ان کے شعر سنیے کیوں جنتی ہیں میں شہزادہ فن لکھ رہا ہوں نام حسین میں شہزادہ فن لکھ رہا ہوں نام حسین زمانہ میرا غلام اور میں غلام حسین زمانہ میرا غلام اور میں غلام حسین اب آپ بتائیں جنت کے شہزادوں کے لئے جو بات کہے گا وہ جنتی نہیں ہوگا آپ بتائیں بے شک دوسرا پہلوم لائدہ میں ایک دو منٹ تنقیدی گفتگو بھی کروں گا دوسرا پہلوم لائدہ فرمائیں کہتے تھے راہت بھائی یہ ہے وہ ہیں دینی بات نہیں کرتے ایسا نہیں دینی بات کرنے سے ضروری اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اندر دین ہو آپ کے اندر محبت ہو صحیح کیا شیر راہت بھائی نے کہا جنتی راہت بھائی نے کیا شیر کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ دیکھے تیری مسجد کی طرف واہ واہ کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے کہ دیکھے تیری مسجد کی طرف شرط اتنی ہے میرے یار نمازی ہو جائے واہ 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 اور زیدی بھائی راہت بھائی نے الحمدللہ تسو عمرے کیے میرے ساتھ بھی کیے سب کے ساتھ کیے راہت بھائی جنتی آتی اب مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ جدید اور قدیم لب و لہجے کے امتزاج کا نام تھا راہت اندور کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس امتزاج کے حوالے سے میں ان کے دو شیر سناتا ہوں مجھ میں کتنے راز ہیں سمجھاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بدلاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بدلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں لہجہ دیکھیں آجا ان کے پڑھنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ شیر ایدم سمجھ میں آجاتا تھا بجھ میں کتنے راز ہیں سمجھاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں ملائزہ فرمائے آپ سب یہ شیر لاکھوں لوگ آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے نظر کرتا ہوں رات بھائی کا شیر کہ آجزی منت خوشامت التجا الفاظ کی تقرار آجزی منت خوشامت التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا مر جاؤں کیا واہ 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 اور میں کیا کیا کروں آجزی منت خوشامت کھلتے جا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا اور وہ آدمی ہمارے بیچ سے چلا گیا صرف یہ کہتے ہوئے مجھا اجازت دیجئے گا صرف شکوا کرتے ہوئے آہا جنازے پر میرے لکھ دینا یارو اللہ حکر لکیم پر کے ایک مشاعرے میں رات بھائی نے غزل پڑھی اور جب انہوں نے شیر پڑھا تو میں انہوں نے بیکار کی شائر ہی نہیں کیا کریں مجھے کہتا گئی یار ماجد بیکار کی شائر ہی نہیں سچ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں جنازے پر میری لکھ دیں میرے لکھ دیں یارو محبت کرنے والا آئے 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 جنازے پر یہ بات پیاس کروں اتنے لاکھوں لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محبت کے لئے بنایا کیا بات محبت مہراج اللہ کی محبت اپنے محبوب کے لئے محبوب کے محبوب صحابہ کے لئے صحابہ کی محبت اہلِ بیت کے لئے ان سب کی محبت ہمارے لئے اور یہ کائنات محبت کے لئے بنائی راہات بھائی محبت کے علم برداد جنازے پر میرے لکھ دینا یارو محبت کرنے والا جا رہا ہے لیکن آخیر میں بات کرتے تھے اس حقیقت کی جو آپ کے اور ہماری زندگی کے حقیقت ہے ملحظہ فرمائے کہتے ہیں یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا ایسا لگتا ہے راہ بھائی کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کی ملاقات جنت میں ہونے والی ہے یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا مرنے والا تھا اور ملحظہ فرمائے سبحان اللہ رہا دن دوری زندہ بار ملحظہ فرمائے شام ڈھلے ہر پنچی کو گھر جانا پڑتا ہے شام ڈھلے ہر پنچی کو گھر جانا پڑتا ہے کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے آئے ہائے ہائے واہ 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 کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے اور راہت ان دوری یقینہ زندگی سے محبت کرتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کے ساتھ وہ زندگی کا سفر مکمل کر کے واپس دے جہاں سے انہوں نے زندگی کا سفر شروع کیا ایک مصوری سے سفر شروع کیا شائری کو اس میراج تک پہنچایا وہ شائری کی تاریخ بنا دی اپنے پورے خاندان کو اسٹیبلش کر دیا بچوں کو پڑھایا نئے لوگوں کی تربیت کی اس سے بڑے خشنے سے بھی نہیں ہو سکتی ابھی شیراج بھائی کہہ رہے تھے دعا کریں میری اتمنہ پوری ہو جائے میں ہندوستان کے تمام اہم ترین لوگوں سے مزامین لکھوا کر انشاءاللہ کتاب مرتب کروں گا میں خود چھاپوں گا آپ دعا کریں میری اتمنہ پوری ہو جائے اور راہت بھائی کو خراج اعقیدہ صرف یہی نہیں ان پر مزامین لکھ لے جائے ان پر کتاب لکھوا لی جائے راہت بھائی کو سب سے بڑا خراج اعقیدہ یہ ہے کہ ان کا کردار ان کا اخلاق ان کی سچائی ان کا ایمان ان کی دوستی ان کی محبت ان کی غریب پروری ان سب کو ساتھ لے کہا آگے بڑھیں اور مجھ جیسے نئے لوگ جو بھی سیکھنے کی منزل ہیں ہم نوجوانوں کو یہ چاہئے کہ راہت بھائی کی شاعری پڑھنے کے بعد اس پر عمل اس طرح کریں کہ اپنے زندگی میں وہ سب تبدیل ہی لائے کہ رات بھائی کے ساتھ سفر میں یہی نہیں لگتا کہ اتنا بڑا شاعر اور ہم ان کے سامنے کے بچے دوستوں کس طرح سفر کرتے تھے تو میں دو شیر نظر کر کے اپنی بات خطر کروں کہاں وہ بات کہاں ایسے عزوشان کے لوگ کہاں وہ بات کہاں ایسے عزوشان کے لوگ بڑے عظیم تھے وہ میرے خاندان کے لوگ ہم اتنے عہد میں جو کچھ بھی ہے غنیمت ہیں تلاشیے گا کہاں ایسے آنبان کے لوگ بھائی پوری ایک تاریخ ایسے آنبان تھے اور آخر میں ایک جملہ اور ملاحظہ فرمائے یہ جو کرونا کے ذریعے ان کی موت کا حوالہ دیا گیا یہ تمام بزرگان دین اور ریاہ اکرام کی تاریخ ملتی ہے کہ جو ایسے امراض ہوتے ہیں اس میں آدمی شہید ہوتا ہے اور جب شہید ہوتا ہے تو کبھی وہ مرتا نہیں اور رات میں ہے کہ شہید زندہ رہتے ہم انہیں رسطہ تکتے ہیں تو رات بھائی شہید ہوئے ہیں آپ نے پروگرام کے لیے کیا آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے رات ان دوری سندہ بات ہندوستان پاکستان میں جہاں لوگ بھی ان کو سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ وہ کم سے کم ایک بار رات بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کریں رات ان دوری مرے نہیں ہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں وہ کسی بھی حال میں ہم سے جدہ ہوتے نہیں مرنے والے کی جبی روشن ہے یوں ظلمات میں جس طرح تارے ہفتے ہوں اندھیری رات سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً میں ابھی بھی بس آخر کے پانچ ساتھ ونیٹوں اور میں تینوں اس کے پاس ضرور جانا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی بڑی نعمت کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایسے بلند پایا لوگ موجود ہیں منظر صاحب آپ نے سنا ان کا کہ لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا اس طرح کا معاملہ یعنی ایک چیز کو اس طرح سے جانتے تھے اس طرح تھے اب جہاں جب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ماجی صاحب سے تو کیا انہوں نے اپنی طرح کی کچھ آپ تو چونکہ ساتھ رہے ہیں دیکھا ہے آپ نے کیا ان جیسے دیکھیں چاہنے والے تو پوری دنیا میں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سیریا میں سکھ کیا ہندو کیا مسلم کیا ان کا عجیب ہی تھا مطلب ایسے لگا جیسے ہر شخص کے گھر میں سے مجھ سمیت کے گھر میں فرد انتقال ہو گیا اور ہم نے چند گھنٹے کے نوٹس پہ آپ جیسے لوگوں کو جو ہے گزارش کر کے جمع کر لیا منظر صاحب ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا رہا ساتھ جیسے اور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے یا ہر انسان میں رہا تندوری چھوڑ کے گئے ہو رہا ساتھ کی کافی تو بہت نظر آ رہی ہے مگر رہا ساتھ جیسے لوگ نظر نہیں آئیں گے رہا ساتھ دنیا میں ایک ایک ہی بنائے گئے تھے اللہ کی طرف سے اور ان کو جو کام دیا تھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوری ایمانداری سے اور پوری ذمہداری سے وہ کر کے دنیا فانی کو الودہ کہہ کے چلے گئے ان کی اتنی کفتگو ہوئی ماجی صاحب نے کری ہمارے سراج بھائی نے کری بھائی یہی کہوں گا کہ رہا ساتھ بھائی وہیں صدیہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس صدیہ میں ایک دو لوگ ضرور رہتے ہیں مگر ہماری صدیہ ایسی تھی پل مالوں کے پاس دلک کمار امیتاب بچن اور لکھا ستی ہیں کرکیٹ میں سچین ہیں اور بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہوں گے مگر اردو اور ادب میں ہمارے پاس صرف واحد صحات انجوری تھے جس پہ آپ حیرت ہوگی کہ پوری قوم وہ صرف مسلمانوں کے یا اردو کے نمائندے نہیں تھے وہ ہندوستان پوری قوم کے نمائندے تھے وہ پوری قوم کل ہو رہی تو بڑی بڑی شکریتوں کو نہیں دیکھا کل بڑے بڑے چاہتا ہمارے رائن نار سنگھ نے ہمارے چیپ لیشتر نے راہل غاندی نے علم نیچی سے عامر خان نے اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ایل بوک پہ جا کے دیکھئے آپ پیوٹر پہ جا کے دیکھئے حیرت نہ پر جائیں گے کیا رہی ہے ان کے گھروں تک کے مقبول تھے جہاں کہیں مقصد جا سکتی وہاں رات نوری تکے پہنچے دنگے جہانوں تک اور کل سا ادازہ لگا گے واقعی وہ بہت دیکھیں مقبولیت تو ہر انسان کو مل سکتی ہے کوئی بھی چاہے کسی بھی طریقے سے کسی کا مرڈر کر دیجئے پولیس پہ گھنیاں چلا دیجئے پتا چلا کہ آپ مقبول ہو جائیں گے مگر محبوبیت بہت مشکل کام ہوتا ہے راحت بھائی ہماری صدی کے سب سے محبوب کرنی شائر تھے اور اللہ انہوں کو سلام کیا پیغام رہے گا آپ کا دیکھیں رہے کیونکہ سانیہ ہوتا ہے ہم محبت کرتے ہیں پھر سانیہ کے بعد پھر ہم نے محبت دی چاہوں گا کیا کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارا آج کیا ایسا پلیٹ فرم ہے جس کے لئے یقیناً لوگ سنتے ہیں کرتے ہیں مانتے ہیں راحت بھائی جب میری ملاقاتیں میں تو بہت ہی رہا ہوتے ہیں ساتھ کئی کتابیں ان کی اور کئی کتابیں میری آئیں ایک ہی ساتھ دونوں کی جب وہ کتاب چھاپتے تھے تو نام اس سے پوچھتے تھے یا تو بتا کوئی اچھا نام میں کہتا تھا نہیں آپ ہی رکھئی ہے میں کہ دو چیزوں کا مطالعہ کرو اگر شاعر بننا ہے میں یہی اپنی آنے والی پیڑی کے لئے بتانا چاہتا ہوں یہ راحت بھائی کا پیغام ایک تو کتابوں سے دوستی کرو اور پھر کتابوں میں بھی آپ ڈکشنری سے دوستی کرو جتنے الفات کو یاد ہوں گے جتنے آپ ڈکشنری پہ کمانڈ حاصل کر لیں گے آپ شاعری بھی اتنی اچھے ہو جائیں گے اور کلاسکل عدد کو جو ہماری روایتی شاعر ہے اس شاعری ہے اس کو ضرور مطالعہ میں رکھو اور روز پڑھو کچھ نہ کچھ تاکہ تم اپنی تراتے رپیٹیشن تمہارے میں اپنی شاعری کا ہو میں یہ جاتا ہوں اپنی نئی نسل سے آپ بھائی کو پڑھیں جون علیہ صاحب کو پڑھیں وشیر بدر صاحب کو پڑھیں احمد ندیم قاشی صاحب کو پڑھیں احمد فراج پرمین شاکری کو شاکری کو پڑھیں اور بہت سے کاموں جنہیں آپ سالے ملا سکتے ہیں اگر اچھے شاعر بننا ہے اچھے انسان بننا ہے تو کتابوں سے ضرور دوسری بہت اچھا بہت اچھا مندر صاحب بہت شکریہ جی جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مندر صاحب اب میں صلی اللہ صاحب سے بھی چاہوں گا کہ پیغام صلی اللہ صاحب دیکھیں میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری میڈیا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے ہمانا ہم نے رات اندوری سے محبت کرنا سیکھی اور ہم نے اس کا استعمال کرنا سیکھا اور اس کی وجہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس طرح کے میڈیا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور سیونٹی ٹو نیوز کی اس کوشش کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں سیونٹی ٹو نیوز جتنی تاریخ جتنی تاریخ کی جائے کم ہے کیونکہ آپ نے بہت ہی جلدی میں اور اتنا اچھا انظام کیا پروگام کر رہا ہے یقینا آپ لوگ اس کے لیے جو آپ اس میں مہاروار کو نہیں لی جا سکتی لیکن آپ کو شکریہ لگیا جا سکتا ہے کہ آپ نے راہد بھائی کی یاد میں ایک عظیم اچھی سی میں فیل سجائی تاکہ ہر آدمی نے ان کو اپنی بات کہی اور آپ نے کہا چونکہ تاریخ تھی تاریخ ہی ہے لیکن سیسرہ رکھنا نہیں چاہیے یہ سیسرہ میرا میری راہ جانا چاہیے اور اس پر پروگام ہوتے رہنے چاہیے ابھی پر چونکہ چل لہا ہے کرونا چل لہا ہے لیکن جیسے ہی آدمیاں مدد کریں کرونا جائے گا ہم ان کی یاد میں لکھرم بھی جلسہ کریں گے ان کے یاد میں اور تمام پروگام کہے جائیں گے ان کو ان کی جو لکھیو کتابیں ہیں جو شائری ہے اس کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے اسے آگے برانے کوشش کریں گے اور میرا خانے جو نوجوان ساہر بیتیا کے ساتھ میں انہوں نے نہیں کہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ہم لوگ یاد کریں گے اور ان کی جو بتائے راستے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے کیا کہ یہ انسان ایک مربول ملک ہے اور مربول ملک رہے اور یہاں اردو اور ہنڈی اردو جو چھوٹی بھائی بہن کہہ رہتی ہیں جو بھائی بہن کر کے رہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ماجی صاحب آپ سے بھی ہم چاہیں گے اب آپ تو چونکہ لٹیچر کے ہیں ڈاکٹوریٹ کیا ہوا ہے اور بڑی ذمہ داری ہے اور جیسے راہ صاحب مندر صاحب چیزے کی ان کی پیزرویشن جو ان کے سارے کام کی ہے کیونکہ ہم وہ اسی دنیا کے لوگ ہیں کہ مہینہ سال گزرے اس کے بعد پھر تو اس کو کیسے کیا پیغام دیں گے اور کس طرح اس کو پیزرویشن کیا جائے ان کے کام بلکل جیسے ابھی ذکر کیا گیا زیدی بھائی میری کل نو کتابیں ہیں دو ہندی میں سات اور دو میں دو نادر کی دو نصر کی شاہدی کی میری پانچ کتابیں آج کے پانچ کتابوں پر راہد بھائی نے مضامین لکھے مجھے ڈر لگتا تھا کہ راہد بھائی اتنے ناراض رہتے ہیں ہم سے ایک بار مشاعر میں راہد بھائی نے کہا ماجد تو نے مشاعرے کا صدی حداس کر دیا مشاعرے کو دینی جلسہ بنا گئے ابھی کیوں غزل کو برباد کر رہا ہے لیکن جب میں پڑھتا تو میری پانچ کتابوں پر شاہدی کر انہوں نے مضامین لکھے میں ڈرتا تھا پتہ نہیں کیا لکھے ایسے پیارے مضامین لکھے اتنی محبت سے لکھے راہد بھائی وہاں آپ کچھ یہاں کچھ کہنے لگے وہ جملہ سنیے وہ تمہاری تربیت کا حصہ تھا یہ میری محبت تھا کیا لوگ تھے راہد بھائی پر بہت کام ہو گئے انشاءاللہ ایک نہیں بہت سی کتابیں آئیں گے لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ راہد بھائی نے جو میسیج چھوڑا ہے اس میسیج کو آج نئے لوگوں کو دیکھنا ہے فصال کے طور پر آج ہمارے مشاہرے کبھی سمیلن گروہ بندی کے شکاہ راہد بھائی کسی گروہ میں نہیں رہے اور راہد بھائی نے راہد بھائی آلیا آلو سکینہ سکو موسیقی موسیقی